خوش عقیدہ سامعین غوث و خاجہ و رضا کے دیوانوں پروانوں فرزانوں مستانوں جعبازوں سرفروشوں مجاہدوں سنیوں حنفیوں قادریوں حسینیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ اللہ کی کفا وصلاة والسلام علی عبادہ اللہ کی نشطفا خصوصاً علی افضل الانبیاء ہوا شمس دوحا بدر توجہ نور الہتا صدر العلا کہف الورا دافع البلاء والبابا عالم الارض والسما اللہ کی کان نبی وآدم بین الماء والطیم وعلی آل ہی واشحاب ہی و ازواج ہی و خلفائ ہی و بناتی ہی و اطرت ہی و شہدائی محبت ہی و اولیاء طریقت ہی و علماء ملت ہی و ذریات ہی و حضب ہی اجمعی شدوس مستانوں کو فرقاتہ ہے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المبدت فی القربا صدق اللہ لظیم وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینة العلم والی بابوها وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر انا دار الحکمت والی بابوها وقال قال سید المرسلین ان فاطمت سیدہ نسائی اہل جنہ وانا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا صدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین المعین الكریم ونہنو على ذلك المن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین پیارے سامعین دروس شریف کا نظرانہ پیش کر لیں اللہم صلی اللہ سیدینا ومولانا محمد مادن الجودی والکرم من بعلیم والحلم والیکم صلات و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلامن علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلی کا وعلى صحابی کا سیدی یا رسول اللہ آج کا یہ عظم الشان جلسہ جو کہ اہل بیت اطہار اور شہید عظم کے نام سے منصوب کیا گیا نیا گاؤں رامپور کی سرزمین پر آپ حضرات نے نہایت عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ جلسہ منعقد کیا ہے اور آج کی جلسے کی صدارت و سرپرستی فرما رہے ہیں عدیب شہیر عالم بن نظیر عالم نبیل فاضل جلیل عزیز القدر حضرت قاری مولانا اسلام جلالی صاحب قبلہ اچھا ٹھیک ٹھیک ہے انشاءاللہ رامپور سے تشریف لائیں ماشاءاللہ اور رامپور کی زبان رامپور کی ثقافت اور رامپور کی نظافت اور رامپور کی شجاعت و حمد پورے ہندوستان میں مشہور ہے معروف ہے رامپور کا چاکو بھی مشہور ہے اور رامپور کی ٹوپی بھی مشہور ہے تو آج کا یہ جلسہ حضرت قاری اسلام جلالی جو کہ میرے عزیز ہیں ان کی صدارت و سرپرستی میں آپ حضرات میں منقب کیا اور اس عزیم الشان جلسے میں جبکہ ایک بجنے میں محض دس منٹ باقی ہیں بہت یہ جلسہ کامیاب ہے کیونکہ اس جلسے میں ہندوستان کے مشہور اور مقبول شائر ہر دل عزیز شائر حضرت قاری نعیم اختر صاحب قبلہ مدزل نورانی جن سے آپ نے ابھی ناتو منقبت سن کر اپنے قلوب کو منور مجلہ مزکہ مصفہ کیا تو ایسے ہر دل عزیز شائر کو آپ حضرات نے حضرت قاری اسلام جلالی کی معرفت سے دعوت دی وہ بھی تشریف لائے دوتے چملے رضا خطیبہ سنت مولانا تاریخ صاحب قبلہ برلی شریف وہ بھی تشریف لائے اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں ہیں سبحان اللہ اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں ہیں اور ذکر اللہ ذکر اللہ کے لئے حاضر ہے آج کے جلسے میں علماء کرام کا نورانی قافلہ بھی موجود ہے حضرت مولانا حسن صاحب قبلہ ادھر حضرت حضرت مولانا اشتیاق صاحب قبلہ ادھر حضرت مولانا نعیم الدین صاحب قبلہ قاری اکرام رضا عزیزم حسان رضا نورانی ارفانی ایمانی قرآنی حقانی محفل جو سجی ہوئی اہلِ بیت کی محبت میں سجی ہوئی ہے اور ہم رات کے ایک بجے کے بعد کسی دنیا دار کی محبت میں یہاں موجود نہیں ہیں بلکہ نباسہِ سرکار کی محبت میں موجود ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں بھی توڑی دیر آپ کی خدمت کر دوں انشاءاللہ اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں بھی جھومیں گے اپنے اپنے گھروں پہ بھی جھومیں گے اور مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں گے ہے آج کربلا کا بیانبان لہو لہو ہے آج کربلا کا بیانبان لہو لہو سہرائے دلفگار کا داما لہو لہو سب دشتوں کو ہو جنگلوں میدان لہو لہو وہ رزمگاہ شاہ شہیدان لہو لہو جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے شجر شجر سمر سمر حسین ہی حسین ہے نماز کو آزان کو رسول کے بیان کو نماز کو آزان کو رسول کے بیان کو کیا ہے جس نے موتبر حسین ہی حسین ہے اور رامپور کی سرزمین ہے یہ عدب کی سرزمین ہے یہ علم و عدب شیر و شائری کی سرزمین ہے یہ دو شیر پیش کرتا ہوں کہ اونچا تو تیرے قد سے کوئی قد ہی نہیں ہے اونچا تو تیرے قد سے کوئی قد ہی نہیں ہے دنیا میں تیرے جد سا کوئی جد ہی نہیں ہے دنیا میں تیرے جد سا کوئی جد ہی نہیں ہے ویسے تو معین ہیں سمندر کی حدیں بھی ویسے تو معین ہیں سمندر کی حدیں بھی شبیر تیرے صبر کی سرحد ہی نہیں ہے شبیر تیرے صبر کی سرحد ہی نہیں ہے بے شک کیا بات ہے حضرت زندہ بات زندہ بات اور امام اہل سنت آلہ حضرت اچھے رضا پیارے رضا امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رزوان فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہِ کلیجیز میں حسین اور حسن پھول زہراہِ کلیجیز میں حسین اور حسن پھول اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں شیر شمشیر الزن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہیرہ تیبات آہیرہ جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلاح ایک بار اور رسول پاک اور آلِ رسول پاک کی بارگاہ میں نظرانِ سلام و درود پیش کریں اللہمہ صلی اللہ سیدینہ و مولانا محمد مادنِ الجدی والکرب ممبع للم والحلم والیکم صلاة و سلامن علیکہ یا رسول اللہ نیا گاؤں میں رامپور میں رات کے ایک بجے کے بعد آپ یہاں موجود ہیں امامِ حسین کی محبت میں موجود ہیں آپ کی محبت دیکھ کر آپ کی عقیدت دیکھ کر مجھے یہ شیر یاد آیا کہ بل بل کو پھول شمہ کو پروانا چاہیے بل بل کو پھول شمہ کو پروانا چاہیے ہم کو رسول پاک کا دیوانا چاہیے کیا بات؟ نارِ تکبیر نارِ رسالت نارِ غوثیت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت یہ دیوانے ہیں جو تشریف فرما ہیں ہم کو رسول پاک کا دیوانا چاہیے یہ ایک شیر اور ہے قابلِ غور ہے آپ خود کو روک نہیں پائیں گے انشاءاللہ کہ توہین جو بھی کرتا ہے میرے حضور کی توہین جو بھی کرتا ہے پیارے رسول کی اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے حق ہے حضرت حق ہے کیا بات ہے حضرت حق ہے اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے اور یہاں پہ سب زندہ ہیں اور زندگی کے ساتھ تشریف فرما ہیں جیسا کہ شاعر اسلام نے مختر بھائی نے بتایا کہ ایک شاعر ہمارے عزیز شاعر اسلام اور بہتی خوش اخلاق خوش مزاد اور بہتی متحرک و فعال اور بہتی ملنسار شاعر ہر دل عزیز شاعر جناب ناسی رضا ممبئی کا انتقال مغرب کے وقت آج پرنیا بیہار میں ہو گیا عمر بہت زیادہ نہیں تھی بھائی سے چوبیس یا پچیس سال عمر رہی ہوگی اسے زیادہ نہیں تھی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور آپ یوٹیوب پر نات شریف سنیں آپ ناسی رضا ممبئی بہت اچھی آواز اللہ تعالی نے بہت ہی اچھی آواز اتا فرمائی تھی لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ موت سے کس کو رشتگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے اور غم کتنا بھی کریں ان کا زمانے والے جانے والے نہیں لوٹ کے آنے والے کیسے ویران اسی رہ جاتی ہے دل کی بستی کیسے چپ چاپ چلے جاتے ہیں یہ جانے والے تو ناسی رضا مرحوم میرے عزیز تھے بڑی محبت کرتے تھے اور بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں چند نتی فردہ اس میں عالی مقام اتا فرمائے ان کے گھر والوں کو متعلقین کو محبین کو سبر جمیل اتا فرمائے جتنے علماء ہیں خطبہ ہیں نقبہ ہیں شورہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حسنین کریمین طیبین طہیرین نیرین منیرین شہیدین شہزاد کونین پیارے حسنین کا فیضان اتا فرمائے کیا بھروسہ ہے زندگانی کا آدمی بل بھلا ہے پانی کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت اہل پیت کے ساتھ موت عطا فرمائے اور زندگی عطا فرمائے تو محبت اہل پیت والی زندگی عطا فرمائے چونکہ یہ محبت اہل پیت کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم نیا گاہ رامپور میں اہل پیت کی محبت میں آزی رہے ورنہ امام حسین کی شہادت ایک سٹھ ہجری میں ہوئی تھی کب ہوئی تھی ایک سٹھ ہجری میں اور موجودہ ہجری ہے چودہ سو چوالیس موجودہ ہجری ہے چودہ سو چوالیس یعنی امام حسین کی شہادت کے ایک سو چوراسی سال ہو گئے یا ایک سو پچاسی سال ہو گئے تیرہ سو چوراسی سال ہو گئے یا تیرہ سو پچاسی سال ہو تیرہ سو سال اور چوراسی سال مزید شہادت امام علی مقام کے تیرہ سو چوراسی سال ہو چکے تیرہ سو چوراسی سال پہلے میدانِ کربلا میں امامِ حسین نے جامِ شہدت نوش کیا تھا لیکن آج نیا گاؤں میں امامِ حسین کی محفل سجی ہوئی ہے ابنِ زیاب نے کہا تھا جس گھر سے نامِ حسین کا نعرہ لگے گا اس گھر کو چلا دیا جائے گا جو ہاتھ حسین کی حمایت کے لئے پڑھے گا وہ ہاتھ کٹ دیا جائے گا جو زبان حسین کی محبت میں کھولے گی وہ زبان کٹ دی جائے گی لیکن آج پوری دنیا میں ہر سنی کے گھر سے یا حسین کا نعرہ پلند ہو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ یہ حسینی جناب واجد صاحب حسینی نعیمن ساری صاحب حسینی آپ حسینی آپ حسینی ہم سب ہیں حسینی تیرہ سو چورہ سی سال ہو چکے لیکن امام حسین کا نام بھی زندہ ہے امام حسین کی شان بھی زندہ ہے امام حسین کا مشن بھی زندہ ہے امام حسین کی تحریک بھی زندہ ہے امام حسین کی تعریف کرنے والے شورہ بھی زندہ ہیں امام حسین کی منقبت پڑھنے والے شورہ بھی زندہ ہیں ان کی فضیلت بیان کرنے والے مقررین بھی زندہ ہیں حسین بھی زندہ ہیں اور غلامانِ حسین بھی زندہ واہ 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 کیا بات ہے حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا حسین اٹھا لیں محبت سے یا حسین یا حسین امامِ حسین بھی زندہ ہے امامِ حسین کے ماننے والے بھی زندہ ہیں اور زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں جاگنا ہے جاگ لے افلا کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے نارِ تکبیر نارِ رسالت نارِ غوثیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت بستی بستی قریا قریا بستی بستی قریا قریا ذکرِ شہیدِ عاظم حضرتِ علامہ ذکر اللہ مقی صاحب قبلہ نارِ تکبیر اچھا غور کیجئے گا یہ محرم شریف کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور آخری مہینہ اسلامی سال کا جو ابھی ابھی گزرا زلحجہ وہ اسلامی سال کا آخری مہینہ جیسے شمسی انگریزی سال کا پہلا مہینہ جنوری اور آخری مہینہ دسمبر بیچ میں دس مہینے اور ہیں فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگز ستمبر اکتوبر نومبر آخری مہینہ دسمبر پہلا مہینہ جنوری یوں ہی اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم آخری مہینہ زلحجہ بیچ میں دس مہینے اور ہیں سفر ربیل اول ربیل آخر جماعت الول جماعت الاخر رجب شابان رمضان شبال زقادہ آخری مہینہ زلحجہ پہلا مہینہ محرم توجہو آخری مہینہ زلحجہ محرم پہلا مہینہ تو مسلمانوں ہم اسلامی سال کے آخری مہینے میں بھی قربانی پیش کرتے ہیں اور پہلے مہینے میں بھی قربانی پیش کرتے ہیں ہماری یہ تاریخ اور پہچان ہے کہ ہم شروع بھی قربانی سے ہوتے ہیں ختم بھی قربانی پہ ہوتے ہیں بولی آپ نے زلحجہ میں کیا کیا قربانی کی صحابی نے پوچھا او مکی آقا او مدنی آقا او نور اعلی نور او پیارے حضور مہا زہی الازاہی او آقا یہ بتائیے کہ یہ قربانی کیا ہے تو آقا نے فرمایا سنت ابی کمی براہیم علیہ السلام یہ تمہارے باپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صحابی نے پوچھا فمالنا فیہا یا رسول اللہ او آقا اس میں ہمارے لئے سواب کیا ہے فرمایا لے کلے شارتن حسنہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ایک نیکی ایک نیکی اب توجہ چاہوں گا میدان میں نہ ہے حضرت عبراہیم ہے ہاتھ میں چھوری ہے اور سامنے اسماعیل ہیں تو حضرت عبراہیم نے فرمایا یا بنیہ انی ارا فی المنامی انی ادبہ ہوگا فانگذر ما دا ترہا قالا یا ابتی فعل ما تُو مرو ستجدنی انشاءاللہ من السابرین حضرت عبراہیم نے فرمایا او نور نظر اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں بتا تیری کیا رائے ہے حضرت اسماعیل نے ارز کیا اب بہ حضور حکمِ خدا بندی کی تعمیل کیجئے آپ مجھے سافر پائیں گے آپ مجھے شاکر پائیں گے مگر اب بہ حضور آنکھوں پہ پٹی پاندھ لیں کہیں ایسا نہ ہو چوری چلاتے وقت باپ کی نظر بیٹے کی نظر سے ملے اور بیٹے کی نظر باپ کی نظر سے ملے محبتِ پیدری و پیسری بیچ میں حائل ہو جائے حکمِ خدا کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو جائے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی تھی اور پھر پوری قوت کے ساتھ چوری چلائی گئی تھی آگے جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں مجھے بتانا یہ ہے کہ میدانِ مینہ میں حضرتِ ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی تھی لیکن میدانِ کربلا میں علی اکبر کی لاش لگاہوں کے سامنے ہے امامِ حسین کی آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے میدانِ مینہ میں بھی قربانی میدانِ کربلا میں بھی قربانی میدانِ مینہ میں نبی کا لال میدانِ کربلا میں نبی کا لال میدانِ مینہ میں سبر کی انتہا میدانِ کربلا میں سبر کی انتہا میدانِ مینہ میں حضرتِ اسماعیل میدانِ کربلا میں امامِ حسین میدانِ مینہ میں میدانِ مینہ میں زیبِ عظیم میدانِ کربلا میں شہادتِ عظیم نینا کی قربانی بھی لا جواب ہے اور کربلا کی شہادت بھی لا جواب نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ غوثیت مسلکِ عالی حضرت ذکرِ امامِ حسین ذکرِ شہداءِ کربوولا نعرِ تکبیر حضرتِ علامہ ذکر اللہ مکی صاحب قبلہ نعرِ تکبیر اللہ سبحان اللہ میدانِ مینہ کی قربانی بھی لا جواب ہے میدانِ کربلا کی شہادت بھی لا جواب ہے ہم سننی میدانِ مینہ کی آدھگار بھی مناتے ہیں اور میدانِ کربلا کی آدھگار بھی مناتے ہیں وہ بھی لا جواب ہے یہ بھی لا جواب ہے ہم شروع بھی قربانی سے ہوتے ہیں اور ختم بھی قربانی پہ ہوتے ہیں اور ہر وقت قربانی دینے کے لیے دولت کی سروت کی اولاب کی جان کی مال کی محبت اہلِ بیت میں اور مصطفیٰ کے ناموز کے لیے سننی تیار ہے سننی تیار ہے ہم اعلان کرتے ہیں درد سہ کے بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں تیرے تیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں اے فنہ عشق کے دستور تجھے کیا معلوم عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں تو ہم قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہیں ذرا اپنی تیاری کے حوالے سے ثبوت پیش کیجئے ہاتھوں کو اٹھا کر بولئے یا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے ایک شیر یاد آیا اور یہ شیر جو مجھے پسند ہے انشاءاللہ آپ سنیں گے آپ کا بیمان تازہ ہوگا انشاءاللہ آپ کا بیمان تازہ ہوگا سرے میں فل کرمی تینا میری سرکار ہو جائے سارے چہرے کھلیں ایسی پیتاری نئی مختربائی رات کے ایک بجے کے بعد کہیں کہیں نظر آتی ہے جو نیا بازار میں نیا گاؤں میں نظر آ رہی ہے سبحان اللہ کہ سرے میں ہی ہے فل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر ہیں آپ کا دیتار ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات نگاہیں منتظر ہیں آپ کا دیتار ہو جائے جو بات میں نے پیش کی تمہید کی شکل میں اب شیر میں سنو کہ غلام مصطفیٰ پنکر میں بک جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ پنکر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سری پازار ہو جائے با 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 کیا بات ہے حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسین بھی زندہ امام حسین کے ماننے والے بھی زندہ ہیں ان سے محبت کرنے والے زندہ ہیں با با کیا بات رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے میرے آقا جانے عالمین مراد المشتقین فرماتے ہیں انہا مثل اہل بیتی کسفی نتے نوح فمن رکی بہا نجا ومن تخلف آنہا غرق توجہ چاہوں گا اہل محبت یہاں پہ بیٹھیں آقا فرماتے کہ میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ سلام کی کشتی کی طرح حضرت نوح علیہ سلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو لوگ حضرت نوح کی کشتی میں سبار ہو گئے وہ سب بچ گئے محفوظ ہو گئے اور جو سبار نہ ہوئے ہلاک ہو گئے ان کا نام و نشان مٹ گیا حضرت نوح علیہ سلام نے ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سال قوم کے درمیان تبلیغ کی تبلیغ لیکن ان کی نا آخ پا تندیش پت پا قوم نہ سدھری نہ سدھری کرونا وائرس کے بعد بھی اگر مسلمان نہ سدھرا تو کب سدھرے گا ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے بعد جب قوم رہ راست پر نہ آئی حضرت نو علیہ 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 قوم کو ہلا کر دے تو اس کا نام ونشان صفحہ ہستی سے میٹھا دے مولا حضرت نو کی دعا قبول ہوئی آواز آئی و نو میں پانی کا ایک عذاب لاؤں گا توفان لاؤں گا یہ سارے بد بخت نا اقبت اندیش ڈوب جائیں گے مر جائیں گے دھنک جائیں ہاں تم اپنے لیے اور اپنے چہنے والوں کے لیے ایک کشتی تیار کرو کیا تیار کرو کشتی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں اور وہ اس حالت میں فرماتے ہیں کہ ان کا ہاتھ خان کعبہ کے دروازے پر تھا ہوا آخ ذنب باب کعبہ حضرت ابو ذر کا ہاتھ کعبہ کی کعبہ کے دروازے پر تھا وہ کہتے میں مصطفیٰ سے سنا ہے کہ میرے اہل بیعت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے جو اس میں سوار ہو گئے بچ گئے جس نے مخالفت کی ہلاک ہو گئے ٹوب گئے صفحہ حسنی بلاؤں گا اپنی حفاظت کے لئے اور اپنے ماننے والوں کی حفاظت کے لئے تمہیں کشتی تیار کرو تاکہ تم محفوظ رہ سکو اب ادھر دیکھو اسی کشتی کا ذکر مصطفی جان رحمت نے صدی شریف میں کی ہے اہل بیعت کی فضیلت تو عظمت بیان کرتے بے سلام کی کشتی کتنی بڑی تھی بے شک تین سو گز لمبی تھی حضرت نو علی سلام کی کشتی پچاس گز چوری تھی لمبائی تین سو گز چور آئی پچاس گز اوچ آئی تیس گز لمبائی تین سو گز چور آئی پچاس گز اوچ آئی تیس گز اس میں تین درجے بنائے گئے تھے نیچے والے درجے میں تمام تریندوں کو رکھا گیا تھا اور بیچ والے درجے میں تمام پریند کو رکھا گیا تھا جانوروں کو چوپائیوں کو رکھا گیا تھا اور کچھ پریندوں کو رکھا گیا تھا توجہ چاہوں گا پین درجے تھے نیچے کے درجے میں تمام دریندے تھے اور پیچ والے درجے میں چوپائیوں کو رکھا گیا تھا اور سب سے اوپر والے درجے میں حضرت نوح علی سلام تھے اور پریندے تھے اور ان کے چاہنے والے تھے طوفانے نوح آنے والا ہے توجہ چاہوں گا طوفانے نوح آنے والا ہے اور جب طوفانے نوح آنے سے پہلے مشریکوں نے نہ آقمت اندیش قوم کے کچھ افراد نے کشتی دیکھی تو سب نے کہا کیا کرتے ہو نوح فرمایا میں پانی پر چلنے والا مکان بنا رہا پانی کا طوفان آئے جس میں تم سب گوپ ہوگے وہی بچیں گے جو اس کشتی میں ہوں گے کفار مزاک کر رہے تھے مزاک وہ آپ کی تضحیق کر رہے تضحیق لیکن ادھر دیکھو توجہو کچھ معلومات میں اضافہ ہونا چاہئیے جب آپ کشتی تیار کر رہے تھے تو ایک ضعیفہ تھی جو اپنی جھوپڑی میں رہتی تھی وہ ضعیفہ بولی مو کھولی حضرت نو علی سلام یہ آپ کیا کر رہے فرما کشتی بنا رہا ہوں پانی پر چلنے والا مکان تیار کر رہا ہوں تو وہ ضعیفہ بولی کیوں بنا رہے ہیں آپ نے فرمایا پانی کا طفان آئے گا اور جو اس کشتی میں سوار ہوں گے محفوظ رہ جائیں گے بچ جائیں گے ضعیفہ بولی جب طفان آنے والا ہو تو مجھے بھی بتائیے گا میں بھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤں گی جب طفان آنے والا تھا حضرت نو علی سلام حضرت نو علی سلام سب کو چاہنے والوں کو بٹھانے لگے چوپائیوں کو کشتی میں رکھا تریندوں کو کشتی میں رکھوا یا اور اس طرح سے آپ کو خیال نہ رہا ضعیفہ کی بات آپ کے ذہن سے نکل گئی طوفان آیا حضرت نو علی سلام کا بیٹا کنان کنان جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے کنان جو اپنے والد گرامی کا بھی مخالف تھا اور وہ کافر تھا اس نے مخالفت کی تو کنان بھی ڈوب گیا سارے کفار ڈوب گئے سارے مشرقین ڈوب گئے اور جتنے حضرت نوح سے محبت کرنے والے تھے محفوظ رہ گئے بچ گئے اللہ اکبر توفان آیا اور روئے زمین سے مشرقوں کا خاتمہ ہو گیا روئے زمین سے کافروں کا خاتمہ ہو گیا توفان آیا تباہی تباہی پربادی پربادی ہر طرح نظر آ رہی تھی توفان تھم گیا حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ سے جا کر لگی ایک وہ ضعیفہ جس کا خیال نہ رہا وہ توفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئی بولی مو کھولی نوح علیہ السلام آپ نے جب سے فرمایا ہے توفان آنے والا ہے میں انتظار کرتی ہوں کہ کب توفان آئے گا اور کب مجھے کشتی میں بیٹھنے کے لیے آپ حکم دیں گے میں تو روز انتظار کرتی ہوں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وہ ضعیفہ توفان آیا چلا گیا سارے کفار مر گئے سارے مشرقین مر گئے اور جو مجھ سے محبت کرنے والے تھے وہی بچ گئے ضعیفہ کہتی ہے توفان آیا چلا گیا مجھے خبر نہ ہوئی حضرت نوح نے فرمایا ہاں تو بچ کیسے گئی تبا جو چاہوں گا تو بچ کیسے گئی تو ضعیفہ کہتی ہے جس خدا نے جس اللہ نے آپ کو کشتی کے ذریعے بچا لیا اسی اللہ نے اس غریب مومنہ کو کتیا میں بچا لیا سبھان اللہ سبھان اللہ کہتی ہے کہ مجھے اسی رب العالمین نے بچایا جس رب العالمین نے آپ کو کشتی کے ذریعے بچایا تو نیا گاؤں کے زندہ دل مسلمان من کانا للہ کان اللہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے مجھے کہنے دو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے والے مرنے سے بچ گئے مرنے سے بچ گئے وجودی پہاڑ سے جا کر کشتی لگی حضرت ابو زر کی حدیث کے مطابق اہل بیت سے محبت کرنے والے انشاء اللہ نہ حوصت سے بچیں گے رحمت ملے گی پرکت ملے گی کشتی جودی پہاڑ سے لگی اور اہل بیت کی محبت کی کشتی حوز کوسر کے کنارے جا کر لگے گی سلام فرمائے سب اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم تو اہل بیت کی جو محبت کی کشتی ہے اس میں سوار ہیں سبحان اللہ ہم اس میں سوار ہیں سوار سبحان اللہ اور محبت ہے سبحان اللہ ماں باپ کی محبت میں سبحان اللہ ماشاء اللہ آلہ حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیرا سب گھران نور کا سبحان اللہ ابھی تک یہ تمہید تھی تمہید اب انشاء اللہ تقریر ہوگی ذرا مسکر آ کر بولو سبحان اللہ تو ہم اہل پیت سے محبت کرتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں سبحان اللہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جا ہو جلال دیں ہم اہل محبت سبحان اللہ اور جب یہ محبت قبول ہو جائے گی تو نیا گاؤں والو سرکار دوالم نور مجسم رسول محتشم شفیع علوم شہر یار عرم تاجدار حرم سید العرب والا جم صاحب جود و کرم فرماتے ہیں ممات علا حبی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ملک الموت بل جنہ جو اہل رسول سے محبت کرے گا جو اہل پیت سے محبت کرے گا ایسا خوش نصیب جب دنیا سے رخصت ہوگا تو ملک الموت حضرت اسرائیل علی سلام روح نکالنے سے پہلے فرمائیں گے مبارک مبارک موحی پہلے پیت تو مرنے کے بعد جنت میں جانے والا ہے نیا گاؤ والو یہ نئی بات سنو ملک الموت اسرائیل علی السلام کا نام سن کر بہت سے لوگ خبر آ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے لیکن موحی پہلے بات ٹرنے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو اہل بات سے محبت کرنے والے ہیں انہ حضرت اسرائیل روح نکالتے وقت جنت کی بشارت دیتے ہیں بے شخص سبحان اللہ جنت کی بشارت روح نکالتے وقت روح نکالتے وقت جنت کی بشارت حضرتِ اسرائیل دے رہے ہیں تو ہم اہلِ بیسے محبت کرنے والے ہیں اسی لئے تو ہم کہتے ہیں استاذِ زمن اللہمہ حسن کے انداز میں اور ان کی فکر اور سوچ کہ باغِ جنت کے ہیں باغِ جنت کے ہیں بہرِ مدھا خانِ اہلِ بیت باغِ جنت کے ہیں بہرِ مدھا خانِ اہلِ بیت تم کو مزدہ نار کا ہے دشمنانے اہلِ بیت اہلِ بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لانت اللہِ علیکم دشمنانے اہلِ بیت بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ بیت بے عطب گستاخ فرقے کو سنا دیا ہے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانِ اہلِ بیت اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں اہلِ بیت کہتے ہیں کس کو ہیں آئیے حدیث شریف سنیے مشکہ شریف کی حدیث شریف ہے صفحہ نمبر پانس سو سڑھ سٹھ کی حدیث شریف ہے انساد ابن ابی بقاس قال لما نزل تحضیل آیا ندعبنا آنا وابنا آکم ونیساء آنا ونیساء آکم وانگفوسنا وانگفوسکم سمنا نبتہل فنجلانت اللہِ علالقاذبین دا رسول اللہِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ و فاطمتوں وحسن وحسینہ سمنا قال صفحہ نمبر دو سو سترہ ستر بتیس تیس چہو تیس حضرت انسامت ابن زائد قال ترکتو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات اللہ فی بازی الحاجہ فخرجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مشتملن علاشین لا عدری ما ہوا فلمہ فرقتو من حاجتی قلتو یا رسول اللہ ما حاضل لذی انتا مشتملن علی فکشفہو فائزہ وحسن وحسین علا وری کی فقالہ حدان ابنایا و ابنا ابنتی اللہ ما انیو حبوہما وحبہما وحبہما یو حبوہما و تردن شریف صفحہ نمبر پانسو اٹھا صفحہ نمبر دو سو اٹھارا بابو منع قبل حسن والحسین ان بوریدہ یقولو کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یختبونا از جال حسن والحسین علیہ ما قمیسان احمران یمشیانے ویوسران فنزلن نبیو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من المنبر فہمالہما ووزہما بین یدئی ثم قال صدق اللہ انما اموالکم اولادکم فتنہ نظرتو الہ دینی سبیعین یمشیانے ویوسران فلم اسبیت حتا قطعتو حدیثی ورفاتوہما او کما قال سید المرسلی یہ تین حدیثیں میں نے اہلِ بیت کی فضیلت کے حوالے سے سنائی ہیں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا میرے بارے میں سب جانتے ہیں کہ میں تقریر جب کرتا ہوں تو کسی واتش اپ یا فیس بک کے ذریعے نہیں کرتا ہوں میں کتابوں کے ذریعے کرتا ہوں کیونکہ الحمدللہ میں نے جماعت اعدادیہ اولہ ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ سابعہ سامنہ فضیلت تک دور حدیث تک باقاعدہ مکمل تعلیم حاصل کی ہے الحمدللہ الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کہ الحمدللہ فضیلت تک باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے اس لئے میری کوئی بھی بات بغیر حوالے کے نہیں ہوتی اور وہ موضوع نہیں ہوتی موضوع گڑھیوی بات نہیں ہوتی مدلل ہوتی ہے ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ تو ترجمہ سنا دوں سبحان اللہ یہ محبت آپ کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے حضرت سعاد ابن ابی وقاس یہ کون ہیں یہ کون ہیں حضرت سعاد ابن ابی وقاس یہ وہ صحابی ہیں جنہیں آقا نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی ہے میری وہ تقریر آپ نے سنی ہوگی کہ پیارے نبی نے ایک ہی محفل میں دس صحابہ کرام کو جنتی ہونے کی بشارت دی ایک نام حضرت سعاد ابن ابی وقاس کا بھی ہے آقا نے ایک ہی محفل میں فرما دیا تھا ابو بکر تم جنتی ہو عمر تم جنتی ہو عثمان تم جنتی ہو علی تم جنتی ہو طلحہ تم بھی جنتی ہو زبیر تم بھی جنتی ہو سعاد ابن ابی وقاس تم بھی جنتی ہو سعید ابن زید تم بھی جنتی ہو عبد الرحمن ابن عفف تم بھی جنتی ہو ابو عبد الرحمن ابن جرہ تم بھی جنتی ہو تو فاضل بریلوی نے فرمایا تھا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور وہ دسوں جن کو جنب کا مزدہ ملا اس مبارک جماع پہ لاکھوں سلام نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ اہلا حضرت فیضانِ اہلا حضرت مولانا سکراللہ مکی صاحب قبلہ نعرِ تکبیر لیازہو نیا گاؤں والو نوحوں کو بھی موجِ طوفاں سے کنارہ مل گیا توجہ رکھیں آپ کہ نوحوں کو بھی موجِ طوفاں سے کنارہ مل گیا حضرتِ موسیٰ کو بھی لطفِ نظارہ مل گیا الورزِ ہر ایک پیچارے کو چارا مل گیا ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا اور یہ سہارا بہت مضبوط ہے او نیا گاؤں والو یہ سہارا بہت مضبوط ہے بلکہ سب سے زیادہ مضبوط ہے سبحان اللہ اسی محبت کے سہارے ہم یہاں پہ حاضر ہیں تو حضرتِ سعید ابنِ ابی وقت پاس آقا کے صحابی فرماتے ہیں کہ جب آیتِ مباہلہ نازل ہوئی اب مباہلہ کیا ہے میں بتانے کے لئے تیار تو ہوں لیکن وقت کی قلت ہے مباہلہ کیا ہے نظران کے عیسائی اور پادری کے حوالے سے حضرتِ سویستان